میں نے دو عائدے پڑھی ہے سورہ یونس کی جس میں اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کی ہے جو اللہ نے جن کو کہا یہ میرے دوست یہ میرے ولی ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو آپ کو اللہ کی بات کیا پتہ چال جائے میرے محبوب ان کو بتا دو کہ میرے دوست کون سے روح ہے میرے دوستوں کی کیا نشانی ہے میرے دوستوں کا کیا عمل ہے میرے دوستوں کی کیا دل راکھ کس طرح گزرتے ہیں اور ان کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہم کہتے رہتے ہیں یا اللہ ہم نے بڑے سینگڑوں حاج کیے ہیں سینگڑوں عمرے کیے ہیں سینگڑوں مسجدیں بنائی ہیں سینگڑوں غریبوں کا خیال رکھا ہے بڑے کام کیا ہے ہمیں اپنا دوست بنا لیا ہے تو اللہ بنائے گا تم نے جو کام کیے ہیں یہ اپنے نفس کے لیے کیے ہیں حاج کیے ہیں اس لیے مجھے کیوں حاجی کہیں دو حاج اس لیے کیے ہیں مجھے کیوں حاج کہیں یا میرا نام ہو میرا نام ہو ریا جو ہے دکھلاوہ جو ہے وہ دکھلاوے کی جو بات ہے نا اللہ کہتا ہے لوگوں کو مجھے دکھاتے ہو مجھے دکھو لوگوں کو کوئی دکھاتے ہو یا اللہ تمہیں کیسے دکھائیں کہاں میرے دکھانے کا یہ وقت ہے کہ رہات کو ایک بجے کے بعد قرآن پڑھا دوں شیخ عبد الحدث مجھے دل گھر گاتے ہیں راہ کو قرآن پڑھا دوں غاروں میں جاکا قرآن پڑھو سہراؤں میں جاکا قرآن پڑھو جہاں کوئی بندہ نہ ہو تو جہاں بندہ نہیں ہوگا وہاں اللہ ہوگا تم ہوگے پڑھنے والے اللہ سننے والے اگر میں یہاں پڑھوں گا تو میں پھر دنیا کی بھیق مانگوں گا کسی صدر کو قرآن سناؤں گا تو بھیق مانگوں گا کسی وزیریاد کو قرآن سناؤں گا تو بھیق مانگوں گا تو تم تو بھیق مانگنے کے لئے قرآن پڑھتے ہیں دنیا لیلے کے لئے قرآن پڑھتے ہیں دنیا نفانی ہے تباہ ہے جسے دنیا مانگیا وہ ختم ہوگا ہے ایسے بندے بڑے بڑے محلت دیکھئے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں ایک بات بتاتا ہوں ہمیں سب جانتے ہیں جتنے صدر آتے ہیں وزیری آزم آتے ہیں تیس پہتی چالی سال سے ہمیں جانتے ہیں لیکن حضور کے صدقے سے ہم نے کبھی ان سے کچھ سفارچ نہیں کروایا کہ مجھے یہ دے تو مجھے یہ مغادر ایک صدر مجھے کہا کرتا تھا ہاتھ پکرتا تھا اسے ڈاکٹر صاحب کو حکم کرے تو میں اسمال کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے فورا خیال آتا تھا اللہ نے تو مجھے صدق دیا ہوا میں ان سے کیا مانگا تو میں کہتا ہوں نہیں آپ کی دعائیں چاہیے مجھے مجھے آپ کی دعائیں چاہیے جب اللہ صاحب کو دینے والا ہے پھر دنیا سے کیوں مانگتے ہیں اور جنہوں نے مانگا ہے وہ غرق ہو گئے پھر دینے یعنی کہ وہ برباد ہو گئے ان کی اولادیں برباد ہیں جنہوں نے مانگا وہ برباد ہیں ان کی اولادیں برباد ہو گئے اس لئے آپ کہتا ہے میرا قناہ رات کو پڑھا دیں اس میں ریا نہیں ہوگا اس میں دکھلاوا نہیں ہوگا اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے جو بلی ہیں اللہ کے جو دوست ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے یہ میرے دوست ہیں وہ ان کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ اب بھی موجود ہیں ہمارے دنیا کے اندر حضرت غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مجدد علب ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ مہین عبدالچشی رحمت اللہ علیہ ہی دوستان میں کافروں کے ملک میں انہوں نے کافروں کے بیرے برک لئے ہیں صدیان گدر گئی ہیں ان کے مزار کو نہیں گرا سکیں مسجدے نہیں گرا وہ نہیں گرا سکیں وہاں پھول لے کر آتے ہیں تو مجھے موقع مہین دیکھا جاتا ہے خاجہ کتب و دین مخدیار کاکی رحمت اللہ علیہ داتا گانج بکت حجویلی رحمت اللہ علیہ امام برنی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا دیکھیں مزار کتنا بڑا بن گئے یہاں سلام بعد جگ ایک بڑی قلت ہے پیر میرے انشاء صاحب دیکھیں تو لہٰذا یہ جو بندے ہیں یہ ان کو اللہ نے کہا ہے یہ میرے بندے ہیں میرے دوست ہیں ان کے بارے میرے آپ نے کہا ہے کہ فضل کروں لے میرا ذکر کیا گیا پھر اللہ کہتا ہے میرا ذکر کیا کرو یا اللہ تُو بڑا کریم ہے تُو بڑا رحیم ہے ہم گناہ گاروں کو کہتا ہے میرا ذکر کیا کرو حالانا ہم نے کوئی بات تو نہیں کی اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگی کوئی مسئلہ شروع نہیں ہوا دریکٹ آئٹ ہے فضل کروں لے میرا ذکر کیا کرو یہ تو اللہ کی خاص بہربانی ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے کہتا ہے میرا ذکر کیا کرو تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ میں نے ان سے کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کہتا ہے میرا ذکر کیا کرو تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا اللہ کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملے گا تو اللہ نے کہا یہ میرا ذکر کریں گے میں ان کا چرچہ کروں چرچہ کیا ہوتا ہے اس بندے کا نام دنیا میں پھلا دینا نیکی کے لحاظ سے دنیا میں اس بندے کا نام ہوتا ہے نیکی کے لحاظ سے اچھائی کے لحاظ سے اس کا ذکر ہوتا ہے جن کا میں نے نام لیا ہے اللہ کے بلیوں کا ان کا اللہ نے چرچہ کیا ہوا ہے پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تو مر جاؤں گا تو میں تو آپ کا ذکر نہیں کر سکتا آپ کا ذکر بند ہو جائے گا کیا پھر میرا چرچہ ہوگا اللہ نے کہا جب تُو میرا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا میں راضی ہو گیا تیرا جو چرچہ ہے یہ قیامت تک رہے گا میں تو ہوں نا اللہ کہتا ہے میں تو ہوں جب تک میں ہوں تیرا چرچہ رہے گا اس لئے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ذکر ہے اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے نیک بندے ہیں اللہ انہا اولیاء اللہ خبردار سنو جو اللہ کے دوست ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے جو میرے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے سب کہیں سمانہ ساری بات ہی خوف اور غم کی ہے دنیا میں بھی خوف ہے دنیا میں بھی غم ہے آخر کا بھی غم ہے یہاں کے مسائل ان کا بھی غم ہے لیکن اللہ کے ولی جو وہ ہیں جن کو اللہ نے کنڈیشن شرط کے بغیر کہہ لیا ہے نہ تمہیں غم ہے نہ خوف ہے تو یا اللہ ہمارا کام بھی خوف ختم کر دے ہمارا کام بھی ہمارا خوف ختم کر دے بیماروں کو اپنا غم ہے میرا کیا بنے گا ہمارے شاہ سانیب الدین کا بیٹا بیمار ہے کہ گردے ختم ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں میری لئے دعا کریں انہوں تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اب یہ غم ہے نا تو اگر اللہ چاہے تو ان گردوں کو ٹھیک کر دے گا پھر میرا دفعات ہو گیا ہے ان کی بخشت کے لئے ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ دعا کریں ہم تو گلاگار ہیں ہم ان کی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی بخشت کر دیں یا اللہ ان کی مغفرت کر دیں یا اللہ مجھے فاقہ تشیہ آ رہی ہے جلوس نکلے ہیں ملک کے اندر بھوکیں مار رہے ہیں لوگ یا اللہ میں روٹی بھی جائے ہماری مدد کر دیں لیکن اللہ کے جو بلی ہے نا خوف ہے نا غم ایک اللہ کے بلی کا خاص باقیہ رمضان شریف آ گیا انہوں نے کہا کہ میں ایک کمرے میں رہوں گا اس کمرے میں مجھے ایک پانی کا گلاس ایک روٹی دے دیا کروں ایک پانی کا گلاس ایک روٹی دے دیا کروں کہا ٹھیک ہے تیس دن یا انہوں نے تیس دن ان کے گھر والے ایک گلاس ایک روٹی اس سراغ کے اندر سے اندر دے دیتے تھے ایک روٹی ایک پانی کا گلاس جب رمضان گزرا اس اللہ کے بلی کا درمانہ کھولا سارے مہینے کی روٹیاں پڑی تھی سارے مہینے کا پانی پڑا تھا تو بات تو یہ ہے اب عقل تو نہیں مانتی کہ پورا مہینہ بڑا نہ کھائے عقل نہیں مانتی پورا مہینہ نہ پیئے فکر آپ کہتے ہیں اگر میں جا ہوں تو تمہیں ساری جنگی بھوگ نہ لگے یہ ٹھیک بات ہے نا اگر اللہ چاہے جنگی بھوگ نہ لگے ساری جنگی تمہیں پیاس نہ لگے ساری جنگی تمہیں غم نہ آئے ساری جنگی تمہیں خوص نہ آئے یہ ہو سکتا ہے بولو یار بولو لا ہو سکتا ہے نا اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے حضرت یوسر علیہ السلام نے کہا بڑی بھوگ پڑ گیا بادشاہ نے کہا لوگ بھوکے مارنے ہیں بچوں کو بیجنے ہیں سمار بیجنے ہیں اللہ نے کہا میرے نبی میں نے تمہیں اتنا حسن دیا ان کو اپنا دیدار کرا اتنا حسن یوسر علیہ السلام کو دیا ہے اللہ نے کہا تمہیں اتنا حسن دیا جو بھوکے آتے ہیں ان کو حسن کے جمال کرا دیدار کرا کہا روٹی کی بات کہا حسن کی دیدار کی بات کہا پانی کی بات کہا حسن کی دیدار بات تو وہ بیٹھ گیا پھر جو لوگ گروہ آتی تھے تو اسے کہا کہ گترتے جو یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں سب کے سبان اللہ جس جس نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا ان کو نہ تین مہینے بھوک لگی نہ پیاس لگی سب کے سبان اللہ یہ میں یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں تو جل المحمد رسول اللہ کو دیکھ لیا ان کو قیامت تک کوئی بھوک لیا پیاس نہیں ہے لیکن حضور کو دیکھنے کے بھی انداز ہیں ایک دیکھتا وہ کہتا ہے میرے جاسے ہیں ایک دیکھتا وہ کہتا ہے یہ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں ایک دیکھتا وہ کہتا ہے یہ بھی جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں وہ بد بندہ ہے وہ بد ہے جو نبی کو اپنے جیسا جانتا ہے حضور نے کہا آنا باشروم مصرکوم میں تمہارے جیسا ہوں میرے قریب ہو اگر یہ نہ کہتا ہے تو لوگ در جاتے ہیں یہ فرشتہ آجا گئی کہاں میرے قریب ہو جاتا ہے لیکن میرے اوپر بہی آتی ہے میں تم کیسا بشر تو ہوں لیکن میرے اوپر بہی آتی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھ لیا ان کی بو ختم ہو گئی ان کی پیاز ختم ہو گئی تو پھر ایک آج کے رسول بولا اصل جو بات ہے وہ آج کے رسول ہی کرتے ہیں جو حضور کے عشق سے خانی ہیں جو عشق کے رسول ہے وہ اہد سنت و جمعہ کے پاس ہے دنیا میں جتنے فرقے ہیں وہ کچھ نہیں ہے اور کے اندر کوئی اللہ کا بلی نہیں ہے یہ چیل جا گریہ کا جو حضور کی محبت نہیں لگتا اس قوم کے اندر اس گروہ کے اندر کوئی بلی نہیں ہوگا اور ایک ایسا گروہ ہے ان کے اندر حافظ قرآن کوئی نہیں ہے یہاں بچے حافظ قرآن ہیں یہ کیا ہم تحقیق کریں تو پھر عشق نے کیا کہا اس نے کہا دن مہینے لجی خلقت ویک یوسف قنعانی صاحب کہیں سبحان اللہ دن مہینے لجی خلقت ویک یوسف قنعانی جنا محمد غربی نٹھا تیو رج گئے گوئی جہاری یہ تنیا کھتنے پیدا ہو رہے ہیں یہ فغالستان یہ امریکہ یہ فران یہ سارے حضور کے عشق سے خالی لوگ کافروں کی بات تو نہیں کرتا وہ تو خالی ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایسا کافر ہیں جو حضور کے دشمنی نہیں کرتے وہ جو کچھ بھی ہیں لیکن حضور کے دشمنی نہیں کرتے ایک وہ بندہ جو کلمہ پڑھ کر حضور کے دشمنی کرتا ہے وہ نہیں بچے گی اللہ تعالیٰ خوال لیا کر آپ کی محبت تعاف فرمائے تو ایک تو میں نے یہ آپ سے بات کر لی ہے ہمارے شیخ بقار عام صاحب یہ لندل سے تشریع لائے ہیں اور یہ سبردج بھی ہے وہاں پڑھ رہے ہیں یہاں ان کا بردل اللہ ایک ان کا سالہ فوت ہو گیا ہے یہ چند دن ہوں گے ان کے مگر گیا تو بہت دروازے کے لکھا ہوا تھا صلاة والسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ دروازے پہ لکھا ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہنے لگے کہ بڑا عشق رسول اللہ ان کے لئے دعا کرنی ہے پھر ایک محلی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا ہے سید شاہ ساما ان کے گردے ختم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت آف ہو گا غیب سے مدد دے ایک مجھے صبح فون آیا گجران سے بڑے بڑے ملے والے تھے وہ بچانی بھی فوت ہو گیا ان کے لئے دعا کرنی ہے تو ہم تو دعایں کرتے ہیں لیکن یہ دعایں جو ہیں یہ کام آتی ہے مدینہ باگ نے مجھے موقع ملا جنت البقی کے اندر ایک مصری تھا وہ حضور کے جالی کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ شفاعنا السلام علیکہ یا حبیب اللہ شفاعنا ایسے آپ کرتا تھا شفاعنا السلام علیکہ یا نبی اللہ شفاعنا السلام علیکہ یا رحمت اللی العالمین شفاعنا اس طرح وہ لگا رہا یہ سیستی نائی کی بات ہے وہ بات میرے مجھے لقش ہو گئی کہ شفاعت حضور نے فرمانی ہے تو ہم شیخ صاحب کے بلد اللہ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں عسامہ صاحب بیٹے کے لئے دعا کرتے ہیں یار ان کو شفاعت تعاف اللہ اور بھی جو تمام حاضر یہاں بیٹھے ہیں ان کے جو عزیز و قانب جا چکے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں یار اللہ ان سب کو حضور کی شفاعت تعافی اور ہم میں جو بیمار ہیں ان کو بھی شفاعت تعافی اور ہماری جو زندگی ہے اس کو حضور کے نقش پاہ پہ چلنے کی تحفیق کے ساتھ گذارنے کے تحفیق دا کرتے ہیں حضور کی محبت کے ساتھ حضور کی اشکر ساتھ اللہ تعالیٰ میں تحفیق تعافنائے و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمی